ایک دہات میں حضرت خاجہ غریب نواز مہین و دین چشتی اجمیری پہنچے جو ساتھ اپنے کافلے کے احباب تھے فرمایا ایسے کرو تم آرام کرو تھوڑی دیر آرام کرلو پھر کافلہ انشاءاللہ جمیر کی طرف روانہ ہوگا وہ لوگ لیٹ گئے آرام کرنے لگے بعض بزرگوں سے میں نے سنا کہ خائمے لگ گئے لوگ سو گئے خاجہ صاحب نہیں سوئے سرکار نہیں سوئے آپ چاہل قدمی فرما رہے ہیں سیر فرما رہے ہیں ایک نوجوان دیکھا جو بچیا کو چرا رہا تھا بچیا کو چرا رہا تھا خاجہ غریب نواز فرماتے ہیں اے نوجوان مجھے تھوڑا سا دودھ چاہیے عرض کیا حضور یہ بچیا ہے گائے نہیں یہ بچیا ہے گائے نہیں یہ دودھ نہیں دیتی آپ نے فرمایا میرا قیدو کے مہین دین کہہ رہا ہے میرا قیدو مہین دین کہہ رہا ہے وہ حیرانگی سے نوجوان کہتا ہے بابا جان یہ گائے نہیں یہ بچیا ہے آپ نے فرمایا تمہیں احسا کرو میرا قیدو کے مہین دین کہہ رہا ہے وہ بڑا حیران پریشان ہوا عرض کیا حضور میرے شاید سمجھانے کا انداز سے ہی نہیں ہے سرکار یہ چھوٹی ہے بچیا ہے یہ دودھ نہیں دیتی یہ گائے نہیں ہیں جو آپ کو میں دودھ دے دوں آپ نے فرمایا میں نے تو وہی تو تجھے میں نے کہا ہے بھئی میرا بتاؤ کہ مہین و دین مانگ رہا ہے کہا حضور میں اسے کیا کہوں گا آپ خود ہی کہہ لیں خدا کی قسم توجہ حضرت خاجہ قریب نماز مہین و دین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ کی جب ایسے نظر اٹھی تو لوہ محفوظ پہ پڑھی ایسے نظر اٹھی لوہ محفوظ پہ پڑھی آسمانوں کی طرف ایک پیالہ نمودار ہوا بہت بڑا پیالہ نمودار ہوا اور سیدھا بچیا کے تھنوں کے نیچے جلا گیا اور وہ بچیاں تھی گائے نہیں تھی وہ بچیاں تھی گائے نہیں تھی پیالہ نمودار ہوا پیالہ نکلا اور بچیاں کے تھنوں کے نیچے آیا وہ چھوٹے چھوٹے تھن جو گائے نہیں تھی بچیاں تھی اس کے تھنوں میں دودھ جاری ہو گیا مانگ کون رہا ہے یہ جگر گوشہ بطول ہے یہ نائوے رسول ہے یہ اتائے رسول ہے یہ شہن شاہ چشت ہے یہ تاجدار اجمیر ہے یہ غریب نواز ہے بچیاں کے تھنوں سے دودھ جاری ہو گیا پیالہ دودھ کا براہ آپ نے لیا اور جنابِ آلی آپ نے جب ایسے چہرہ مبارک اٹھایا نا وہ جو نوجوان غیر مسلم بچیاں چرا رہا تھا نا آپ کے چہرے سے ایک نور نکلا ہوئا ایک لائٹ نکلی جو در مصطفیٰ سے ملی تھی ایک لائٹ نکلی اس نوجوان کے دل میں سما گئی آپ نے کچھ فرمایا نہیں وہ لائٹ نکلی دل میں سمائی تو زبان سے نکلا وہ نوجوان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور آپ نے پیالہ لیا جا کے اپنے کاف لے کے حباب کو اٹھایا آپ نے فرمایا لو میں تمہارے لئے دودھ لے کے آیا ہوں وہ نوجوان بھاگا وہ دھوڑتا ہوا نوجوان اپنے گاؤں میں جا کر شور کرتا ہے کہ کسی نے اللہ کے ولی کو دیکھنا ہے کسی نے درویش کامل کو دیکھنا ہے کسی نے کسی بزرگ ہستی کو دیکھنا ہے تو آؤ میں نے آج عجب نظارہ دیکھا ہے لوگ کہتے ہیں کیا دیکھا ہے کہا میں نے آج تک سنا بھی یہی تھا میں نے دیکھا بھی یہی تھا کہ گائے دودھ دیتی ہے بچیاں دودھ رہی دیتی آج عجب نظارہ دیکھا ہے اس بزرگ نے تو بچیاں سے بھی دودھ لے لیا وہ لوگ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا وہ کہتا ہے یہ ہو کیوں نہیں سکتا آؤ میں تجھے ان بزرگوں کے پاس لے جاؤں گاؤں میں شینکڑوں ہزاروں کی تعداد سے لوگ نکلے کہ کیا بات ہے یہ بچیا دودھ نہیں دیتی سلطان الہند شہنشاہ چشت حضرت خاجہ غریب نماز مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ لے اپنے دوستہ حباب کو دودھ پیلا رہے تھے دوستہ حباب کو دودھ پیلا رہے تھے وہ گاؤں کے لوگ درکافلا جب ادھر پہنچے تو غریب نماز کی چیڑے کی جانب دیکھنے لگے دل کہتا ہے یہ واقعہ ہی ولی نظر آتا ہے دل گواہی دیتا ہے دل گواہی دیتا ہے خاموش کھڑے ہیں حضرت خاجہ غریب نماز مہین الدین چشتی اجمیری نے جب سب کو دودھ پیلا دیا آپ فرماتے ہیں ہاں بھئی کیسے آنا ہوا خیریت تو ہے آپ بڑے لوگ بڑی تعداد میں آئے ہیں خریت تو ہے کہاں بابا جی ہم نے سنا ہے آپ نے بچیا سے دودھ لیا آپ نے فرمایا ہاں ہاں ہم نہیں مانگتے آپ نے فرمایا میرے آتا نے مجھے منانے کے لیے تو بھیجا ہے جو نہیں مانگتے انہیں منبا کے جاؤں گا جو کلمہ نہیں پڑھتے انہیں پڑھا کے جاؤں گا جو دین اسلام میں نہیں آتے انہیں داخل پڑھا کے جاؤں گا جب شہنشاہ چشتہ جو خاجہ اجھے میری رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ نے جناب علیہ فرمایا آپ نے فرمایا آؤ پیالے کو زمین سے اٹھایا نہیں اشارہ فرمایا ہے پیالہ اپنے مقام سے اٹھا وہ بچیا کے تھنوں کے نیچے گیا جب توجہ فرمائی تو بچیا کے تھنوں سے دودھ نکلنے لگا وہ ایک نہیں جو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد پر لوگ گاؤں سے نکل کر درے غریب نواز پہ پہنچے تھے اس مقام پہ جہاں غریب نواز موجود تھے خدا کی قسم ایک سے نہیں بلکہ سب کی زبان پہ کلمہ جاری تھا سب کو کلمہ پڑھا دیا سب کو مسلم بنا دیا سب کو آقا کا غلام بنا دیا اور سب کو چشت کے پٹکے میں بان دیا حضرت خاجہ غریب نماز